نوجوانوں میں خاص طور سے بگاڑ کے جو مظاہر دکھائی دیتے ہیں اور اس عمر میں جس بگاڑ میں نوجوان مبتلا ہوتے ہیں ان میں سے ایک چیز سیاسی انحراف ہے پولیٹیکل اعتبار سے ان کے اندر بگاڑ آتا ہے کبھی کالیج کی وجہ سے کبھی دوستوں کی وجہ سے کبھی انٹرنیٹ کی وجہ سے کبھی ملکی سیاست میں شامل ہو کر وہ توڑ پھوڑ کے مرتقب ہوتے ہیں کبھی دینی اعتبار سے مسلمانوں کے حالات اور ان پر ہونے والے ظلم یا ان کے مسائل کو دیکھ کر ان کے اندر دین کے لیے مسلمانوں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو کہ ایک اچھی چیز ہے لیکن یہ جذبہ بعض اوقات غلط راہوں میں نکل جاتا ہے مسلمانوں سے ہمدردی ایمان کا تقاضی ہے لیکن اس ہمدردی کی نتیجے میں بعض اوقات نوجوان ایسی تنظیموں سے جڑ جاتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے خیر کی بجائے شر لاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت میں بات کے دور میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو کم عمر ہوں گے خدثاء الاسنان سفہاء الاحلام کم عقل ہوں گے عمر بھی کم ہوگی عقل بھی کم ہوگی یقولون من خیر قول البریہ باتیں تو بڑی وہ اچھی اچھی کریں گے ایسی باتیں کریں گے جو بہت نیک لوگ کرتے ہیں یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ لیکن حال یہ ہوگا کہ وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے لا يجاوز ایمانهم حناجرهم ان کا ایمان ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھ پائے گا خالی تلفز ایمان ان کے پاس ہوگا لیکن واقعی ایمان کا حق ادا کرنے کے اعتبار سے ان کے قلوب ایمان سے ویسے منور نہیں ہوں گے امام البخاری نے کتاب المناقب حدیث نمبر 3611 اور امام مسلم نے کتاب الزکاہ حدیث نمبر 1066 پرس کو روایت کیا ہے ایک اور حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاؤثان مسلمانوں کو قتل کریں گے لیکن بد پرستوں کو چھوڑ دیں گے اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث الانبیاء حدیث نمبر 3344 اور مسلم کتاب الزکاہ حدیث نمبر 1064 اس پر روایت کیا ہے ان دونوں حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بات کے دور میں کچھ نوجوان آئیں گے نوجوان ہوں گے عمر کم ہوگی عقل کم ہوگی باتیں بڑی پیاری پیاری کریں گے نیک باتیں کریں گے قرآن کی بات کریں گے حدیث کی بات کریں گے لیکن دین واقع ان کی زندگی میں نہیں ہوگا اور سیاسی بگاڑ میں مبتلا ہو جائیں گے یہ خوارج کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو بات کے دور میں بھی خوارج ہوں گے جیسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے ان کی شروعات ہو گئی اور بات میں ایک کے بعد ایک کرتے ہوئے وہ مختلف ادوار میں ظاہر ہوتے رہیں گے تو ہمارے مسلمان نوجوانوں کے لیے بھی اس بات کا بڑا خطرہ ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ وہ اس قسم کے لوگوں کے دھوکے میں آ جائیں کہ سیاسی اعتبار سے نوجوانوں کو بھڑکانا انہیں ملک کے خلاف قانون کے خلاف بھڑکانا خفیہ طور پر تنظیمیں بنانا ان تنظیموں کے ذریعے سے ایسے کام کروانے کی بات کرنا جس سے بد امنی پھیلتی ہے جس سے مسلمانوں کا اسلام کا نام خراب ہوتا ہے لوگ اسلام سے بدزن ہوتے ہیں آئیس آئیس جب معروف ہوا لوگوں کے سامنے آیا بہت سے لوگ دھوکہ کھا گئے کہ دیکھو ماشاءاللہ اسلامی خلافت آ رہی ہے انہوں نے سب کو چھوڑا مسلمانوں کو قتل کیا کسی سے جنگ نہیں کی کس کو قتل کیا مسلمانوں کو جو ان کی بات نہیں مانتے تھے ان کا قتل کر دیتے تھے اور ان سے جب کہا گیا کہ کیا ہے یہ تو کہا کہ ہم پہلے منافقین کا صفایہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ زیادہ خطرہ ہیں تو مسلمانوں میں سے جو بھی ان کی بات نہیں مانتا تھا بیعت نہیں کرتا تھا یا ان کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتا تھا اس کی جان کے دشمن بن جاتے تھے تو یہ جو چیز ہے یہ ہر دور میں ہوگی اس دور میں بھی نوجوانوں کے لئے اس کا خطرہ رہے گا انہیں ایسی تنظیموں سے بچنا چاہیے اور ماباپ کو چاہیے کہ بچائیں موسیقی 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 موسیقی